حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرح گئے حتیٰ کہ جب مقام سور پر پہنچے تو ان سے اجنات کی امران ملقات کی ان میں حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اور ان کے اصحاب تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ شام میں وبا پھیل چکی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لئے مہاجرین آولین کو بلاؤ سو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا بس حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ وبا شام میں پھیل چکی ہے ان کو اس مسئلے میں اختلاق ہوا بس بعض دو نکاب آپ ایک کام کے لیے نکلے ہوئے اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ وہ کام کو بغیر واپس جائیں یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس ملکشام میں نہیں جائیں کیونکہ وبا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا ملکشام میں جائیں کیونکہ آپ ایک کام کے لیے نکلیں آپ کو کام کرنا چاہیے یعنی کہ ان کے پیچے دو گروہ بنکے جو کہتا ہے کہ وبا والے ملکشام میں جانا چاہیے اور یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ وبا تاؤن والے آہ ملکشام میں نہیں جانا چاہیے اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ وہ کام کی بغیر واپس جائیں اور بعض نے کہا آپ کے پاس باقی لوگ ہیں اور رسول اللہﷺ کے حساب ہیں اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ اس وبا والے علاقے میں جائیں تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ میرے پاس سے چلے جائیں پھر فرمایا میرے لئے انصار کو بلا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں نے انصار کو بلایا سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشہرہ کیا تو وہ بھی مہاجرین کی طریق پر چلے اور ان میں بھی انہی کی تنا اختلاف تھا تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ میرے پاس سے چلے جائیں پھر فرمایا میرے لئے ان کو بلا جو یہاں پر قریش کے بزرگ ہیں بزرگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت محاجد تھے بس میں نے ان کو بلایا تو ان میں تھے دو مردوں کا بھی اختلاف نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اس وبا والے علاقے میں نہ جائیں بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں ندا کر دی کہ میں صبح کو یہاں سے سوار ہو جاؤں گا بس لوگ صبح کو تیار ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش آپ کے سوا کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی اے ابو عبیدہ ہاں ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اوٹ ہو اور آپ ایسی وادی میں اتریں جس میں دو چراغے ہوں یعنی کہ گارنس ہوں ایک سر سبز و شداب ہو اور دوسرا بنجر ہو تو اگر آپ ایسے چراغے میں چرائیں جو سر سب و شداب ہو تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور اگر آپ ایسے چراغے میں چرائیں جو بنجر ہو تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اتنے میں حضرت عبدالرحمان بن عفر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے بس انہوں نے کہا میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی زمین کے متعلق سنو کہ اس میں تاؤن ہے تو وہاں پر مجھاؤ اور جب تم کسی زمین میں ہو اور وہاں تاؤن آ چکا ہو تو وہاں سے تم نہ نکلو تاؤن سے بھاگنے کے سب سے حضرت عبدالرحمان نے کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور واپس چلے گئے یہ ہے صحیح بخاری کی وولیم 3 پیچ نمبر 265 سے 266 میں کتاب التغ ہے باب ہے باب نمبر 425 ہے حدیث نمبر 680 سے 681 ہے اور یہی صحیح بخاری کی وولیم 3 پیچ نمبر 679 سے 680 ہے کتاب باب ہے 1057 اور حدیث نمبر 1861 یہی حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں وولیم 3 پیچ نمبر 180 سے 182 میں کتاب اسلام میں باب نمبر ہے 788 حدیث نمبر ہے 5666 سے 5606 نمبر ہے حدیث آئی ہے یعنی یہ 4x حدیث آئی ہے اور یہی سنن نبی دعوت میں مسلم در احمد مہتہ امام مالک میں یہی حدیث آئی ہے